بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم دیسی کانے کچن میں خوش حمدید ہلکی پھلکی بھوک کے لیے اور موسم کو انجائے کرنے کے لیے یہاں پہ آج میں آپ لوگ کے ساتھ زبردستی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ کام بجٹ میں آپ بنا کے تیار کر سکتے اور کم ٹائم میں یقین جانے اتنی زبردست اور اتنی مزے کی یہ علو پوری کی ریسپی بن کے تیار ہوتی ہے تو آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں جب آپ یہ علو پوری کا ناشتہ بنائیں گے تو آپ سمو سے کچورگاں بھول جائیں گے اتنے پرفیکٹ اور مزے کا اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست علو پوری کس طرح سے بنائی جاتی ہے ویڈیو کو شروع سے لے کے اند تک دیکھنا ہے تاکہ آپ بھی زبردست ہی یہ علو پوری کی ریسپی بنا کے تیار کر سکے تو علو کی زبردست ہی پوری بنانے کے لیے یہاں پہ سب سے پہلے میں نے دو عدد چھوٹے سائز کے علو لے کے بوائل کر کے پہلے میں نے اس طرح سے قدو کش کر لیا تو کوشش کرنا ہے آپ نے علو کو قدو کش کر لینا ہے اس کے بعد اس میں شامل کر دوں گی یہاں پہ ایک سے دو کھانے کے چمچ ہرہ دھنیا بلکل باریک سا آپ نے چوب کر لینا ہے تو یہاں پر میرے پاس ہے لیسن چوب کیا ہوا تقریباً ہاف کرنے کا چمچ یہ شامل کر دیں گے اگر شامل نہیں کرنی تو ایک قدت یہاں پہ باریک ہر امرچ بلکل باریک آپ نے چوب کر لینی ہے تو 1 ڈی سپون یہاں پہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں فیصا ہوا دنیا تو 1 ڈی سپون اس میں ہم نمک شامل کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک اور مرچ شامل کر سکتے ہیں تو یہاں پہ 1 ڈی سپون کے قریب اس میں میں چری فلیکس کٹی ہوئی لال مرچ شامل کر رہی ہوں آپ چاہے تو سرک مرچ بھی شامل کر سکتے ہیں 3 سے 4 چھٹکی اس میں میں ہلڈی پورڈر شامل کر رہی ہوں اور 1 ڈی سپون اس میں میں زیرہ پورڈر تو بس اس میں بہت کم مثالیں جاتے ہیں یقین جانے یہ اتنا زبردست اور مزے کا یہ آلو پوری کا ناشتہ بن کے تیار ہوتا ہے بہت ہی ٹیسٹی اگر آپ اس طرح سے یہ آلو پوری کا ناشتہ بنائیں گے تو آپ آلو کے پراتھے بھول جائیں گے تو یہاں پہ ایک سٹینر لیں گے اس میں ایک کپ ہم میدہ شامل کریں گے اور میدے کو ہم چھان لیں گے اچھے سے تو یہاں پہ میں اس میں ایک کھانے کا چمچ آل شامل کر دوں گی آل سے جو ہے وہ ہماری یہ پوری جو ہے بہت ہی کرسپی اور زبردست بنے گی تو بسم اللہ الرحمن 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 ہاتھ کے ساتھ ہم اس طرح سے اچھے سے چارے ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے تو ابھی ہم اس میں پانی شامل نہیں کریں گے کیونکہ آلو میں اچھی خاصی نمی ہوتی ہے اور دھنیا بھی شامل کی ہے تو جتنا ہمیں ضرورت پڑے گی اس حساب سے ہم اس میں پانی شامل کریں گے تو یہاں پہ مکس کرنے کے بعد آپ نمک میں چیک کر لیں اگر کام لگ رہا ہے تو تھوڑا سا شامل کر سکتے ہو اس کے بعد ہم اس میں پانی شامل کریں گے اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں میں نے اچھے سے مکس کر لیا اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح سے اس کا پیڑا باند ہے لیکن ابھی یہ مکمل طور پر ڈان نہیں ہوا اس میں ہم نے تھوڑا سا پانی شامل کرنا ہے جو نارمل پانی ہوتا ہے وہی ہم شامل کریں گے تقریباً تین سے چار کھانے کے چمچ بہت زیادہ آپ نے پانی شامل نہیں کرنا ہے تو جس طرح سے آٹا آپ گونتے ہیں اس طرح سے اس دو کو گون لیں گے لیکن یہ دو تھوڑی سی سخت ہونی چاہیے آٹے سے جس طرح آٹا گونتے ہیں اس طرح سے اس کو دبا دبا کے آپ نے اس طرح سے اس طرح سے آپ نے اس کو دو چار مکی دے لینی ہے تاکہ یہ اچھے سے ہماری دو سیٹ ہو جائے تو اب دو کو سارا اچھے سے کٹھا کر لیں گے اچھے سا گون لیں گے تاکہ ایک دم پرفیکٹ ہماری آلو پوری بن کے تیار ہو جی تو دو کو ہم نے اچھے سے گون لیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ تھوڑی سخت ہونی چاہیے ابھی ہم اس کے دونوں برابر پیڑے بنا لیں گے اس طرح سے ہم اس کے دو پیڑے بنائیں گے گول کر لیں گے ہاتھ میں اس طرح سے جی تو دیکھ سکتے ہیں آپ اسی طرح کا دوسرا بھی ہم پیڑا بنا لیں گے اور تقریباً دو سے تین منٹ کے لئے اس کو ریسٹ پر رکھیں گے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اور بیلنے میں آسان ہو جی یہ دیکھ سکتے ہیں جی تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں تو ہمارے جو میں پیڑے بنا کر رکھیں یہ اچھے سے سیٹ ہو چکے ہیں اس کو ایک سائٹ پر کرتے ہیں تو یہاں پہ کٹنگ بورٹ پہ ہم ہلکا سا خوشکہ لگا لیں گے مجھے اچھے سے اس کو اپنے روٹی کی شکل میں ہم نے پیڑوں کو بھیل لینا ہی تو یہاں پہ ہم ہے بیلن لیں گے اچھے اچھے سے بیل لیں گے اس طرح سے بلکل ہم نے چکم سا دیکھ سکتے ہیں بس اتنا پتلا ہونا چاہیے روٹی کے شکل میں ہم نے اس کو اچھے سے بیل لیا ہے تو یہاں پہ میں کوکی کٹر لوں گی اس کے ساتھ میں اس طرح سے اچھے سے جتنی چھوٹے سائز میں پوری ہوتی ہے اس طرح سے ساری بنا لوں گی ہلکا سے اس طرح سے دبائیں گے ایزیلی یہ آپ نکال سکتے ہو اس طرح سے تو دوسرا آپ کے پاس اگر کوکی کٹر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں یہ ستیل کا گلاس ہے آپ اس سے بھی بنا سکتے ہو آرام سے یہ تو ہر گھر میں مجود ہوتا ہے تو اس طرح سے تو بہت ایزیلی آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں باقی کا جو یہ امیزہ میں اتار رہی ہوں اس کو بھی آپ نے پیڑا بنا کے دوبارہ سے آپ نے بیل کسی طرح سے ساری پوریاں بنا لینی ہے چاہے تو آپ ایک بڑے سائز میں بھی بنا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ایزیلی اس طرح سے نکل جائیں گے ساری پوریاں تو ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہو اس طرح سے یہ ساری بنا کے ہم نے سیٹ کر لینے بلکل اس طرح سے یہ پتلی ہونی چاہیے اس طرح سے ساری بنا کے ایک دفعہ میں سیٹ کر لوں تو پھر نیکس ٹیپ بہت اہم ہونے والا ہے وہ آپ نے لازمی دیکھنا ہے اس طرح سے ساری بنا کے ہم نے پورنا سیٹ کر لینے تو نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں آئل کو ہم نے گرم کر لی ہے آئل کو گرم کرنے کے بعد آپ نے آنچ تھوڑی سی لو کر دینے ہیں تاکہ پوریاں ماری جلے نہیں تو ایک ایک کر کے اس طرح سے شامل کر دیں گے اور میڈیوم ٹو لو آنچ پہ اچھے سے ہم فرائی کر لیں گے ہلکا سا گولڈن کلر آنے تک بہت زیادہ بھی آپ نینے جلانا نہیں ہے تو جتنی اس میں ایزی لی آئیں گے اتنی ہم اس میں شامل پوری کر دیں گے تو ساتھ ساتھ ہم اس طرح سے چمچ کے ساتھ سائیڈ چینج کرتے جائیں گے آئی جہاں پہ میں نے بالکل لو کر دی ہے ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست پھولی ہماری یہ پوریاں تیار ہو رہی ہیں یقین جانے جن میرے بہن بھائیوں کو سموسے کے بہت زیادہ شکین ہیں جنہیں بہت زیادہ سموسے پسند ہیں اگر سموسے بنانے نہیں آتے تو اس طرح سے یہ آپ پوریاں بنا لیں اتنی زبردست آپ سموسے کے تیسٹ کو بھی بھول جائیں گے اتنی مزے کی یہ بن کے تیار ہوتی ہیں اس طرح سے گولڈن کلر آنے تاکہ ہم انہیں فرائی کریں گے اور ساتھ ساتھ اس طرح سے آپ نے انہیں چیک کرتے رہنے تاکہ یہ جل نہ جائے جو میں نے پہلے شامل کی یہ دو تین تو اچھے سے ہماری فرائی ہو چکی ہیں ہم نکال لیں گے سٹینر کی مدد سے تو باقی والی بھی ہم سیم اسی طرح سے تیار کر لیں گے ماشاء اللہ دیکھ سکتے ہیں ایک دام پرفیکٹ اور پھولی ہوئی ہماری یہ پوریاں بن کے تیار ہو چکی ہیں تو بلکل نہ یہ ٹوٹیں گے اور نہ یہ خراب ہوں گی جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا سیم اسی طرح سے آپ نے ساری چیزیں ماب کے شامل کرنے ہیں تاکہ آپ بھی ایک دام پرفیکٹ نرم اور پھولی ہوئی پوریاں پھولی ہوئی پوریاں بنا کے آپ تیار کر سکیں تو باقی بھی سیم ہم اسی طرح سے ساری فرائی کر لیں گے بس آپ دیکھ سکتے ہیں ببل سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا اتنی آنچ آپ نے رکھنی اتنی آنچ پہ بہت ہی بہترین اور پرفیکٹ آپ کی یہ پوری بن کے تیار ہوگی ماشاءاللہ ایک دام پرفیکٹ ہماری یہ علو پوری ناشتہ تیار ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست اور پھولی ہوئی ماشاءاللہ سے آپ چیک کریں بہت ہی کرسپی اگر میری ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل لیکن لازمی پریس کریں اس سے میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں گے انشاءاللہ ایک نئی رسپک ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ